الحمدللہ والسلام والا رسول اللہ عباد آدم انشاءاللہ ایک حدیث دیکھیں گے جس میں یہ بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے اور پھر اس میں ہمارے لئے کیا سبق ہے وہ بھی دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے حدیث عناددلہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجودا ناس وکانا اجودا ما یکونو فی رمضان ہین یلقاہو جبریل وکانا یلقاہو فی کل لیلتی من رمضان فیدارسوہو القرآن فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجودا بالخیری مین الریح المرسل رواح البخاری یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث عمر 6 ترجمہ دیکھیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کر رہا بھی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے اور رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت اس وقت اور بڑھ جاتی تھی جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے آپ سے ملاقات کرتے تھے اور جبریل علیہ السلام رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رات ملاقات کرتے تھے اور آپ کو قرآن پڑھاتے تھے تو یہ سب ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت اور بڑھ جاتی تھی یہاں تک کہ آپ کے سخاوت بارش والی کھلی ہوئی ہواوں کی طرح ہو جاتی تھی یہ ایسا ہی بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر چھ اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن ہم صرف سخاوت والی بات کو دیکھیں گے دیکھیں حدیث کے شروع ہی میں کہہ دیا گیا کہ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج ودن ناس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے یعنی یہ رمضان کی بات نہیں یہ ایک عمومی حالت بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی ہوتے تھے اور سخاوت میں ایک بات جان لیں کہ سخاوت کا تعلق صرف مالی سے نہیں ہے مال ہے علم ہے یا کسی بھی طرح سے کسی کی مدد ہے آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ دیں تو ان سب پر سخاوت کا اطلاق ہوتا ہے لیکن مال کا معاملہ ان میں سب سے عادہ نمائع ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی حال یہ تھا کہ آپ بہت زیادہ سخی ہوا کرتے تھے ہر معاملے میں لیکن اس حدیث میں کیا ہے کہ جب رمضان آتا تھا اور جیبریل اسلام آپ سے ملے آتے تھے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی یعنی آپ اور زیادہ سخاوت کا مظہرہ کرتے تھے حتیٰ کہ یہی حدیث مصند احمد میں بھی ہے اور مصند احمد میں اس جگہ یہ اضافہ بھی ہے کہ رمضان میں جب آپ کی سخاوت بڑھتی تھی تو ایسے مور پر آپ سے جو کچھ بھی مانگ لیا جاتا آپ اتا کرتے تھے یہ مصند احمد میں اضافہ ہے تو پتہ ہی چلا کہ رمضان میں آپ کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی آپ کسی بھی سائل کو واپس نہیں کرتے تھے کوئی بھی سوال کر لیا مانگ لیا آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ اسے فوراں دے ڈالتے تھے اور حدیث کے آخری الفاظ پر غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضانی سخاوت کی تشوید ہی گئی ہے الریح المرسلہ سے یعنی بارش والی کھلی ہوئی ہوائیں چنانچہ الفاظ کیا آخر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائیوں کی جو سخاوت کرتے تھے تو آپ کا حال ہی ہوتا تھا کہ جیسے بارش والی کھلی ہوئی ہوائیں بارش کو جو ہوائیں ہوتی ہیں وہ جب چلتی ہیں تو سب کو اپنا فیض پہنچاتی ہیں کوئی ایسا علاقہ اور کوئی ایسا ایریا نہیں ہوتا ہے کہ اس فائج سے محروم رہے ہوائیں اسے محروم کر دیں یا بارش کو وہاں نہ لے جائیں تو رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا بھی یہی آل ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کرتے تھے تو کسی کو محروم نہیں کرتے تھے یہ نہیں دیکھتے تھے کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے کون قریبی ہے کون دور کا ہے جو بھی سامنے آتا جو بھی ملتا سب کے ساتھ سخاوت کا معاملہ فرماتے تھے آگے پڑھتے ہیں اس حدیث میں ایک اور بہت ہی اہم چیز کا ذکر ہے جسے امام نوی رحم اللہ نے نمائیہ فرمایا ہے چنانچہ ان کے الفاظ ابن حجر رحم اللہ نے فتول بارے میں نقل کی ہیں فرماتے ہیں کہ امام نوی کہتے ہیں کہ کہ اس حدیث میں ترغیب دی گئی ہے سخاوت پر کہ زیادہ سے زیادہ سخاوت کرنا چاہیے فی کل وقت ہر وقت یعنی بارہ ماہ کبھی بھی آدمی کے سامنے سخاوت کا موقع ہو گنجائش ہو تو اسے اس سے پیچھے نہیں اٹھنا چاہیے سخاوت کرنی چاہیے آگے ہے وَمِنْهَا الزیادتو فی رمضان اور اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ہر وقت تو سخاوت کرنی چاہیے لیکن رمضان میں اس معاملے میں اضافہ کر دینا چاہیے رمضان میں سخاوت بڑھا دینی چاہیے وَإِنْدَ الْإِجْتِمَائِ بِأَحْلِ الصَّلَاةِ کہ اگر اہلِ صلاح یعنی نیک لوگوں کے ساتھ بڑی لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو ان سے میل ملاقات ہو تو اس مناسبت سے بھی سخاوت بڑھا دینی چاہیے کیونکہ حدیث میں کیا ہے کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات روزانہ جیوریل اسلام سے ہوتی تھی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت بڑھا دیتے تھے تو وہیں سے امام نویر حملہ یہ مسئلہ نکال لیں کہ کسی شخص کی ملاقات نیک لوگوں سے ہو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو تو اس مناسبت سے اسے سخاوت بڑھا دینی چاہیے لوگوں کو نوازنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں ایک بات اور واضح ہو جائے کہ رمضان میں جو لوگ فرض زکاة دیتے ہیں یعنی سالانہ زکاة جو ان پر واجب ہوتی ہے فرض ہوتی ہے اس کا کیلیکولیشن کر کے اور جو ان پر بنتا ہے وہ دیتے ہیں تو یعنی سمجھیں کہ یہ ہی ان کی سخاوت ہے یہ چیز تو ان پر واجب ہے یہ چیز تو ان پر فرض ہے یہ تو ان کو کرنا ہی ہے اس کے علاوہ بھی صدقہ خیرات ہونا چاہیے رمضان میں فرض زکاة آپ نکال لیں بہت اچھی بات ہے لیکن اسی پر بس نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے علاوہ بھی لوگوں کو نوازتے رہنا چاہیے نفلی صدقہ خیرات کی صورت میں عطیات کی صورت میں چنانچہ میں آپ کے سامنے یہ بھی واضح کر دوں کہ بہت سائل لوگ یہ سمجھ کے بیٹے ہیں کہ اگر فرض زکاة ہم نے جتنی نکالی ہے وہ سب ہم نے دے دیا تو اب اس کے علاوہ اور کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ آپ دیکھیں گے بہت سائل لوگ کو کہ جب لوگ ان سے تاؤن کے اپیل کرتے ہیں یا پیسے مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے جتنا نکالا تھا ختم ہو گیا ارے بھئی جو زکاة اپنے ڈھائی فیصد نکالی تھی وہ ختم ہو گیا باقی آپ کا پورا مال تو ختم نہیں ہو گیا تو یہ ذہن میں نہیں بٹھا کے رکھنا چاہیے کہ جتنا کیلکولیشن کی حساب سے آتا ہے بس اتنا ہی ہم کو دینا ہے اس سے زیادہ نہیں بلکہ اگر اللہ نے آپ کو اس عد دی ہے مال دیا ہے تو حوصلہ بلد دونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے پر چلتے ہوئے بہت زیادہ نوازنے کی اور سخاوت دکھانے کی کوشش کرنا چاہیے حتیٰ کہ وہ شخص جس پر فرزکاة واجب ہی نہیں ہوتی ہے یعنی وہ کلکولیشن کرے اور دیکھے کہ میرے اوپر تو زکاة ہی نہیں میں تو صحابی نصابی نہیں اس کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ زیادہ سخاوت کا ثبوت دے جتنا ہو سکے جس قدر ہو سکے کہ ایک خجور ہی خجور کا ایک ٹکڑا ہی ایک دا نہیں ایک روپیہ ہی کسی کو دے لیکن وہ رمضان میں سخاوت دکھائے اور اگر کسی کے پاس مالی شکل میں کچھ بھی نہ ہو بلکل وہ تنگ ہو اور مالی اعتبار سے کچھ بھی خیرات نہیں کر سکتا ہو تو اور بھی صدقہ خیرات کے بہت سارے راستے ہیں اگر اس طرف بڑھے گا تو اس کو بھی سخاوت کریں گے مثال کے طرف پر کوئی عالم ہے کسی کے پاس علم ہے وہ پیسہ نہیں بات رہا لیکن علم بات رہا ہے لوگوں کو علم دے رہا ہے لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے ان کی رہنمائی کر رہا ہے ان کو دین سکھا رہا ہے ان کو دین کی باتیں بتا رہا ہے تو یہ بھی ایک طریقے سخاوت ہے چنانچہ علماء اکرام میں یہاں جو جود کی تشریح کی ہے سخاوت کی تشریح کی ہے اس میں اس کو عام رکھا ہے اسی مال سے بنتے لگ نہیں مال کو بھی ہائلائٹ کیا ہے لیکن اس کو عام رکھا ہے تو ہر طرح کی سخاوت دکھائی جا سکتی ہے اور ہر طرح سے انشاءاللہ اس حدیث پر عمل ممکن ہے تو یہ چند باتیں تھیں جو اس حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گی اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں ہر اعتبار سے زیادہ زیادہ سخاوت کرنے کی توفیق اتفاق فرمائے آمین رب العالمين آمین رب العالمين